All right guys, I'm Zayzee back with another video and guys آج کے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈیسکس کریں گے True Tone کیا ہوتا ہے اور کیا آپ کو True Tone use کرنا چاہیے یا نہیں اور True Tone کیسے off ہوتا ہے اور اس کے کیا disadvantages اور advantages ہیں تو اگر آپ True Tone کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو انٹرک ضرور دیکھنا ہے تو اس ہی آپ کو information مل جائے گی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں True Tone ایک iPhone کا feature ہے جو کہ iPhone 8 series کے ساتھ launch ہوا تھا iPhone 8, iPhone 8 Plus اور iPhone X کے ساتھ اور guys iPhone 8 کے بعد جیتنے بھی آپ کو models ملتے ہیں ان سب میں ہی آپ کو True Tone کی option دیکھنے کو ملتی ہے اور اس سے older جو models ہیں like iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 7 Plus, iPhone 7 ان میں True Tone نہیں ہوتا تو guys اب ہم بات کر لیتے ہیں سب سے important question کے بارے میں جس کے لئے آپ نے شاید یہ ویڈیو دیکھی ہوگی True Tone ہوتا کیا اور اس کے کیا features ہیں تو guys اگر آپ True Tone own کر لیتے ہو اپنے iPhone میں تو آپ کا جو iPhone ہے وہ اپنے environment کے accordingly اپنے جو color ہے وہ adjust کر لیتا ہے یعنی اگر میں یہ iPhone یہاں پہ use کر رہا ہوں تو اس کے جو colors ہیں وہ تھوڑے سے different ہوں گے اور اگر میں اس کو sunlight میں use کرتا ہوں تو اس کے جو colors ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ جو ہے brighter ہوں گے تو guys اس چیز کی example میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں اگر آپ ایک white paper کو use کر رہے ہو تو artificial میں جو وہ white paper ہے اس کے جو colors ہیں وہ تھوڑے سے different نظر آئیں گے sunlight میں اس کے جو colors ہیں وہ تھوڑے سے different نظر آئیں گے تو اسی طرح true tone بھی کام کرتا ہے یہاں پہ guys جو true tone ہے وہ آپ کے environment کے accordingly جو اپنے color adjust کر لیتا ہے and there is a big difference between true tone and night shift تو guys جب آپ night shift جو ہے وہ own کر لیتے ہو تو یہ جو آپ کی blue light کو کافی حد تک block کر دیتی ہے بات جو true tone کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو environment ہے اس کے accordingly یہ اپنے color adjust کر لیتا ہے اور کافی اچھا feature ہے تو guys یہاں پہ میں آپ کو example سے سمجھاتا ہوں جس کے طرح آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی تو guys اگر آپ کوئی بھی samsung کا phone use کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو جو ہے پتہ ہوگا کافی options ملتی ہیں screen mode میں اور اگر آپ یہاں پہ جا کے دیکھو تو یہاں پہ دو options ہیں میرے اس samsung کے phone میں vivid اور natural اور guys اگر میں یہاں پہ vivid set کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو جو colors ہیں وہ کافی زیادہ brighter ہیں اور natural میں جو colors ہیں وہ تھوڑے سے dull ہیں تو guys یہ same process جو ہے وہ true tone automatically کر لیتا ہے آپ کو just ایک بار جو ہے true tone on کر لینا ہے اور یہ automatically according to your environment اپنے color جو ہے وہ adjust کر لے گا and guys جو next question ہے کافی important وہ یہ ہے کیا true tone جو ہے وہ battery drain بھی کرتا ہے well اس کا answer تو yes ہے لیکن کافی کم battery drain ہوتی ہے میں تو آپ کو یہ suggest کروں گا اگر آپ کے iphone میں true tone ہے تو آپ اس کو enable ہی رکھو because کافی اچھا feature ہے جب آپ اس کو day to day life میں use کرو گے تب آپ کو بالکل اس کا difference سمجھ میں آئے گا and guys true tone battery drain اس وجہ سے کرتا ہے because جب بھی آپ true tone on کرتے ہو تو iphone کے کچھ sensors ہیں جو کہ active ہو جاتے ہیں اور وہ جب active ہوتے ہیں تو of course battery پہ تھوڑا سا effect پڑتا ہے لیکن زیادہ effect نہیں پڑتا تو میں definitely آپ کو یہی suggest کروں گا آپ true tone جو ہے وہ on ہی کر کے رکھو اپنے iphone میں اور جو apple کے drain test ہوتے ہیں battery drain test وہ true tone off کر کے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہاں پہ زیادہ better time دیکھنے کو ملتا ہے ان کی advertisement میں and guys جو last سب سے زیادہ important question ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا iphone 8 8 plus iphone x Cos MAX xR iphone 11 iphone 12 pro max iphone 8 6 8 Plus iphone 6 sun اوپر یا ان کو انکلوڈ کر کے جتنی بھی سیریز ہیں اور ان کا جو true tone off ہے that's mean اس کا جو ڈسپلی جو ہے وہ چینج ہے اس ٹوپک پر میں نے کافی زیادہ ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھنا ہے اگر آپ یوز میں آئی فون پر چیز کرتے ہو یہاں پر کوئی دوست یوز میں آئی فون پر چیز کرنے جا رہے تو آپ وہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا کافی زیادہ helpful ویڈیو ہونے والی ہے تو یہ تھا true tone i hope کہ میں نے آپ کو کافی زیادہ ڈیٹیل میں اور easiest way میں guide کیا ہوگا اگر آپ میری effort کو appreciate کرنا چاہتے ہو تو you can subscribe my channel آج کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں اسے نیکس ویڈیو میں till then good bye allah hafiz